موسیقی آزادی کے پچیتر سال آزادی کی پچیتر مشال بزدلو کو ہی سدہ موت سے ڈرتے دیکھا گو کی سو بار انہیں روز مرتے دیکھا موت کو ایک بار جب آنا ہے تو ڈرنا کیا ہے وطن ہمیشہ رہے شاد کام اور آزاد ہمارا کیا ہے اگر ہم رہے نہ رہے اپنے انہی الفاظوں کے ساتھ اس متوالے نے اپنا شیش ماتربھومی کی سیوہ میں نیوچھاور کر دیا فانسی کی وہ رسیاں بھی اس روج بلک اٹھی تھی چس روج اشفاق نے ہستے ہستے انہیں چھونا تھا آزادی کے چاند ستارے اس روج اپنے دروتارے کی آگوانی کے لیے فیض آباد کی اس جیل میں جنا ہو گئے جہاں دیش کے اس ویر پتر نے شہادت کی داستہ کا سورن مدھائے لکھ ڈالا بچپن میں اچھو کہہ کر سب اسے پکارتے تھے لیکن تب گھر والوں کو کہاں خبر تھی کہ ان کا لادلا اچھائی کی شہادت کی ایک ایسی مثال قائم کر جائے گا جس پر آنے والی نسلیں اننت کال تک گرو کریں گی سمپردائکتہ کی ویبیشکہ میں جل رہے آج کے سماج کے لیے اشفاق اللہ خان شیطل بیار ہیں آزادی کی وہ مشال ہیں جو یوگو یوگوں تک گلامی کے اندھیارے کے خلاف الگ جگاتی رہے گی اپنے شروعاتی دور میں پتھان اشفاق شانتی کے مسیحہ تھے ماتما گاندی کے پرمنیوائی سوین اوگیا اندولن کے دوران انہوں نے بھی اسی انداج میں انگریزوں سے اپنی ماتر بھومی کا حق مانگا جس طرح سے بھاگوان کرشن نے کورو کی سبح میں پانڈووں کے لیے ادھکار مانگا تھا لیکن تب نہ کورو کی عقل ٹھک آنے تھی نہ اشفاق کے دور میں انگریزوں کی ویدی کا ویدان دیکھئے اپنے کرانتیکاری ساتھی رام پرشاد بسمل کے لیے اشفاق کرشن ہی تھے دونوں کی جوڑی کو لوگ رام کرشن کہہ کر پکارتے تھے اور ان دو دیو دوتوں کی دوستی ایک بار اشفاق بری طرح سے بیمار پڑ گئے تھے ساس اکھڑنے لگی موں سے کسی پرکار کے شبد نکل گئے رام رام آس پاس کے لوگ حیران ایک مسلم کے موں سے آخری وقت میں رام رام کافر ہو گیا کیا بھیڑ میں ایک سمجھدار شکش بھی تھا بینا دیر کیے وہ رام پرشاد بسمل کے پاس پہنچ گیا رام بھاگے بھاگے پہنچے اپنے کرشن کے پاس اپنے رام کے قدموں کی آہٹ سنتے ہی کرشن چس درست پہلے کی طرح تندرست آزادی کے رام کرشن نے مل کر انگریزوں کے خلاف مہا بھارت کی رن نیتی بنائی خبر ملتے ہی چندر شیکر آزاد رازندر لاہیڑی تھاکر روشن سنگھ سچندر بکشی جیسے دوسرے کرانتے ویر ان کے پاس پہنچ گئے دن جھٹانے کے لیے اس ٹرین کو لوٹنے کا فیصلہ ہوا چس ٹرین سے انگریزوں کا پیسہ جاتا تھا آزادی کے اتیاس میں ایک نیا آدھیائے جڑ گیا کاکوری کانڈ کرانتی پتروں نے کاکوری سیشن کے پاس ٹرین کا سارا پیسہ لوٹ لیا اور اس پیسے سے کرانتی ویروں کے لیے ہتھیاروں کی قرید کرنے لگے یوجناتی کی انہی ہتھیاروں کے دم پر انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کر دیا جائے لیکن نیتی کو کچھ اور منظور تھا اشفاق اللہ خان اور چندر شیکر آزاد کو چھوڑ کر کاکوری کانڈ میں شامل سارے کرانتی ویر انگریزوں کے ہتھے چڑ گئے اشفاق نے ہندوستانی سرزمی سے باہر جا کر آزادی کی جنگ کو آگے بڑھانے کا فیصلہ لیا ڈلی سے سرکشد باہر نکلنے کی ان کی تیاری پوری ہو چکی تھی لیکن جس دوست کے گھر انہوں نے رات گجاری تھی اسی دوست نے انگریزی دستے کے ساتھ صبح صویرے ان کے دروازے پر دسکت دے ڈالا گرفتاری کے دوران انگریزی سطح نے انہیں توڑنے کی پوری کوشش کی سرکاری گواب بن کر سخچین کی زندگی جینے کا پرستاو کیا دھرم کے تراجو پر ان کے ضمیر کو تولنے کی کوشش کی لیکن اشفاق نے یہ کہہ کر انہیں چپ کرا دیا کی بھارت ماں اگر ہندووں کی ماں ہے تو ہم مسلمان بھی اس ماں کے لال ہیں میں اپنے ساتھیوں کے خلاف سرکاری گواب بننے کی بجائے مرنا پسند کروں گا انیس دسمبر انیس سو ستائیس کو اشفاق نے فیضاباد جیل میں ہستے ہستے فانسی کا فندہ چوم لیا اسی روج گورکپور جیل میں ران پرساد بشمل نے بھی آزادی کی یگویدی پر اپنی آوتی دی تھی آخرکار وقت میں اپنے ران کو نہ دیکھ پانے کے ملال کے ساتھ اشفاق کو ایک ملال اور تھا جس کا جکر انہوں نے کبھی اپنی شائری میں کیا ہے بسمل ہندو ہے کہتے ہیں پھر آؤں گا پھر آؤں گا پھر آکر اے بھارت ماں تجھ کو آزاد کراؤں گا جی کہتا ہے میں بھی کہہ دوں پر مذہب سے بند جاتا ہوں میں مسلمان ہوں کنر جنم کی بات نہیں کر پاتا ہوں ہاں خدا اگر مل گیا کہیں تو اپنی جھولی فیلہ ڈالوں گا جنت کے بدلے اس سے ایک کنر جنم ہی مانگوں گا یہ تھے اشفاق اللہ خان بھارت ماں کے بیٹے درتی کے بیٹے اس دیش کے بیٹے جے جوان جے کسان جے ہندوستان جے سوطنترتہ سنگرام جے بھارت جے ہد موسیقی موسیقی